قرآن یسو نے اپنے خواب کو اس کے سکول کیا خدا باب کے سکول کیا حوالہ ہے روکا کی مارفت لکھی گیا انجیل مقدس جو لکھا ہے پھر یسو نے بڑی آواز سے ببار کر کہا اے باب میں اپنی روم تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ کہہ کر دم بکل کے پڑھے جانے پر سنے جانے پر قلامت کی اس طائر قلامت کی بڑھ کر آپ سو کر آمین پہلا کلمہ کونسا کلمہ تھا مافی کا کلمہ وہاں پر بھی مفاتل ہے اے باپ اپنے باپ کو پکار کر کہہ رہا ہے اور باپ سے آپ کے لیے انس وقت کے لوگوں کے لیے ہار کے لوگوں کے لیے ماضی کے لوگوں کے لیے اور مستقبل کے تمام لوگوں کے لیے باپ سے جو خاص کرتا ہے اے باپ میں تو کیا کر؟ مافی کا اعلان اس نے کیا ماف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کوئی ہونا نہ ہو اور وہ کامل پاک ہو مکمل پاک ہو خدا کا بیٹا یہ سمسی جس کے لیے یوہنہ کی انجیر میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے جیزنس کرائیس is a god وہ خدا ہے اور وہ ماف کرتا ہے تیس سال کی عمر کو جب یسو مسی پہنچا تو وہ جب یوہنہ کے پاس وقت اسما لینے کے لیے جا رہا تھا تو یوہنہ نے جب اس کو آج کے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا دیکھو جہاں کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا ہے اس نے تمام گناہ اپنے اوپر لے لی اس نے گناہ پر فتح پائی ہے اس نے ازمائشوں پر فتح پائی ہے اس نے سلیق پر فتح پائی ہے اس نے موت پر فتح پائی ہے اس نے قبر پر فتح پائی ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں دکھ اٹھاؤں گا میں سلیل پر جان دوں گا اور میں مر جاؤں گا اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹوں گا ایک ہی ہستی ہے اس کا نام یسو مسیح ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹا ہے اور اس کے علاوہ آج تک کوئی آپ کو مثال نظر نہیں دیا اور کوئی آپ کو کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ فلان اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹا ہے ایک ہی ہستی ہے جس نے کہا تھا اور اس نے اکٹر دکھایا وہ تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹا اس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے اس نے مجھے اور آپ کو مکمل کیا جیسے بیٹی بیان کر رہی تھی کہ ہم نے اس کو کیا کیا اس نے ہمارے کانٹے راؤں سے اٹھا کیے ہیں ہمارے راستر سے لیکن ہم نے اسے کانٹ پر اٹھا ہے انسان سندل ہے ظالم ہے انسان جو ظالم انسان جو ظلم کرتا ہے تو انتہا کر دیتا ہے ظالموں نے یسو کے ساتھ بھی ظلم کی انتہا کر دی اگار تمہیں اس کو گھسیٹ لے رہے رات بھر پر تشدد کرتے رہے اس کی پیچ پر رہے گاریوں نہ رہا ظلم یسو کے جسم سے ظاہر ہو رہا تھا نظر آ رہا تھا پکار رہا تھا لیکن یسو نے اپنے لب نہیں کھولے لب کھولے تو معافی کھولے آخری کھولے سلی بھگز نے چھے گھنٹے گھلا صبح نو بجے سے لے کر تو پہر تین بجے تک کچھ لاموں کے لئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور وہ منظر دیکھیں منظر دیکھیں کہ یسو سلیب پر ہاتھوں کو بام اس کے کین ہیں سر پر کانتوں کا تاج لائے جسم سے لہو بیعت آ رہا ہے وہ سلیب پر لٹکا دیا ہے وہ مجھے اور آپ کو نجات دینے کیلئے اس نے پر لٹکا ہے نجات کے لئے خون بہانے کیلئے لٹکا ہے کیونکہ کلامِ خلاب نے کہہ کہ سب نے گناہ کیا سب خلا کے جلال سے محروم ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے یسو سلیب پر چھے گھنٹے لٹکا رہا اور اس کا ایک ایک قطرہ خون انسان کے گناہ کی معافی کے لئے بیعت گیا اور اسی لئے اس نے کہا تمام ہوا وہ نجات کا کام تھا اس نے اس کو تمام کر دیا اس کو ختم کر دیا کہ اس کا مکشن ایک ہی تھا سلیب پر برادار انسان کے لئے جان دینا ساڑھے تینتیس سال زمین پر خلاب نے امر بتائی ساڑھے تین سال انہوں نے مناہ دی تھی مراہ کرنے اس نے اپنی جان دی وہ پوکوں کو کھانا کھلاتا رہا وہ لنگڑوں کو چلاتا رہا وہ اندوں کو آنکھیں دیتا رہا وہ بیماروں کو شفاہ دیتا رہا وہ ضرور گرتہ لوگوں کو آزاد کرتا رہا لیکن لوگوں نے اس کو کیا دیا وہ جو پوری پاک صاف ہوتے تھی وہ جو اس وقت جلاتے تھے ایگنے ڈاؤد ہم پر رہا ہم کر اور ایک وقت آیا کہ وہ اس کو یوروشیلوم میں جانا اس طرح کرنا لیکن ایک وقت آیا کہ وہی لوگ سنگ دل لوگ ظالم لوگ سنگین ظلم کرنے والے جو کھاتے تھے مفت کی لوٹیاں مفت کی شفاہ لیتے رہے طرح طرح کے موجزار ان کی زندگی میں ہوتے رہے مردے ان کے زندہ ہوتے رہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ظلم ہی انتہا کر دی اور اس نے اس سارے کام کو تمام کر دی اس لیے میرے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اپنے آپ کو خدا دی حضوری میں لائیں کہ اے خدا خدا میں تیرا شکر کرتی میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میری نجات کے کام کو تُو نے مکمل کر دی میرے گناہوں کو تُو نے دھاک دیا میرے گناہوں کو تُو نے معاف کر دیا تُو میری خاطر چھے گھنٹے سلی پر لٹکا رہا میری خاطر تُو نے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ہندیرہ سائم اور بادل گرج رہے تھے آسمان رو رہا تھا لیکن سنگ دل انسان ٹھٹھے کر رہے تھے بزاک کر رہے تھے اپنے آپ کو اس سور میں اس منظر میں لے کر جائیں دیکھیں کہ کہیں آپ اس سلیپ کے نیچے تو نہیں تھے کیا آپ اس سلیپ کے نیچے ہم کھڑے تو نہیں تھے اپنے آپ کو دیکھیں جس نے میرے اور آپ کے گناہ ماتنی ہے کیا میں اس قابل تھا کیا میں اس قابل تھی اس نے تو میرے اور آپ کے لئے باپ سے ہم کھڑا اور یہ جو آخری کلمہ ہے جس میں خدا مند یسو نے اپنی روح پاپ کے ہاتھوں میں سونپی ہے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو اس مڈی سے بنایا اور اس کے نسلوں میں زندگی کا دم ہونکا تو انسان جیتی جانب ہوا ہے خدا کیا ہے خدا روح ہے باتیں نہیں کرو پریج خدا روح ہے زمین ویران اور سنسان تھی اور پانی کی سطح پر خدا کی روح جنبش کرتی تھی بیٹھا باپ ہی سے معافی کی ارتجا کرتا ہے اور بیٹا باپ ہی کو اپنا روح اس کے ہاتھوں میں سونپی ہے کیونکہ روح خدا کی امانت ہے روح خدا کی ہے روح کس کی ہے اور اسرائیلی ہر روز سونے سے پہلے یہ ہی دعا کرتے ہیں کہ خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیونکہ جب انسان سوتا ہے اسے کچھ معلوم نہیں اور یہ سونسی ہی موت نید سوے اور اسی لئے یہ سونے اپنی روح سونے سے پہلے کس کو سونپی باپ کو سونپی اہباب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں اپنے آپ کو خلا کے ہاتھوں میں سونپیں اپنے آپ کو خلا کے ہاتھوں میں دیں اپنے آپ کو روحانی رشتے میں استوار کھریں روح کی یوانگت میں رہیں جو خلا کی صوبت میں رہتا ہے اس کے ساتھ ایک تنک ہوتا ہے آج مجھے اور آپ کو خلا کے ساتھ ایک ہونے کے اپنی روحوں کو خلا کے ہاتھوں میں سونپی یسو نے اپنے باپ کے ہاتھوں سونپی اس کی امانت ہے آج اگر ہم اس دنیا میں جب زندی بسر کر رہے ہیں تو یسو مسیح کے مسیح کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی بخش کر کلام خدا میں کہ جو اس پر امان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ جب ہم اس پر امان لے آتے ہیں یونہ کی انجیر تین باب اس سنائج بہت مشکل ہے تو کیا ہے جب ہم یسو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں کہ یسو مسیح میرا نجات بہندہ ہے یسو مسیح میرا شافی ہے یسو مسیح کی میرا مبینہ ہے جس نے مجھے بہار کیا ہے جس نے مجھے اطاعت کیا ہے جس نے میری باب کے ساتھ سلح کر سلح کرانے کے دیکھیں یسو کو کیا کچھ کرنا پڑا یا یہاں تک اپنی جان دینی پڑی تک انسان اور خدا کی صلح ہو جائے تک انسان اور خدا پھر ایک ہو جائے جیسے باغ ادن میں انسان ساتھ کرتا ہے پانے ساتھ اگلے ہفتے میں ہم اسم کا یہ کام جو ہے اس کو بھی نبتہ سکھتا ہے آمین میں آپ سے دلائش کرتا ہوں اس نجات کے عامل میں بڑھتے ہوں جب پانی ایک جنگا ٹھین جاتا تو کیا ہو گدرا ہو جاتا اور اس میں سکھ ہو جائے اسی طرح سے اگر ایک مرسیح نجات پانے کے بعد نہیں بڑھے گا اس کے اندر سے بھی گناہوں کی بڑھو آن شکر اس لئے میں معنی فرما کر یہ سنسی کی سنی بی موت کو اپنے کفارے کو نجات کو معافی کو ہمیشہ یاد رکھیں اور خدا باف کا شکر کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونگیں اپنے آپ کو اس کی سنی کے نیچے لائے آمین چند نموگ نہیں سمپڑے ہو جائیں اور آنکھیں بند دکھیں ہمیں سلیم کا منظر دیں آمین